اسلام علیکم دوستو میں ہوں حضر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ آپ کے سامنے ایک چائنہ سی آٹی ٹی وی ہے اور اس میں فالٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ویڈت جو ہے سکرین کی وہ پوری نہیں ہو رہی ویڈت اس کی کم ہے یہ چائے اس کا چینل چینج کرتے رہے ہیں لیکن یہ ویڈت یہیں پہ ہی رہتی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس کے لیے کیا پوسیبل سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے فیکٹری منیو میں جا کے اس کو ہم اس کی جو ہوریزنٹل ویڈت ہوتی ہے ہوریزنٹل فیز ہے سائز ہے یہ ہم چینج کر کے دیکھیں گے کیا اس سے ہمارا کام ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا انکریز کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سکرین لائٹ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے لیکن پکچر جو ہے وہیں کی وہیں ہے اس سے ہمارا کام نہیں بن رہا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ ہم اپنی پرانی پوزیشن پہ لے آئیں گے جس ویلیو پہ یہ پہلے سیٹ تھی تو اب بھی فیلحال ہم اس کو اسی ویلیو پہ دوبارہ سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے فالٹ کے لیے پھر ہم ٹی وی کو کھول لیتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جی دوستو یہ اس میں چائنہ والی کیٹ انسٹال ہے اور اس کو ہم نے کھول لیا اب کھولنے کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے اس کو سگنل دے دینا ہے تاکہ پکچر آ جائے پکچر ہوتے ہوئے یہاں پہ ہوریزنٹل ویڈ کنٹرول کے لیے ایک ویریبل لگا ہوتا ہے اڈجسٹیبل ٹین کی ایک کا یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ یہ والا ویریبل ہے اس کو جو ہے ہم اڈجسٹ کر کے دیکھیں گے کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو سگنل دے کے پکچر دیکھ کے تو اس کو آپ نے موف کروانا ہے ویری ویری کروانا ہے اپ ڈاؤن کرنا ہے ریزسٹنس سے چینج ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی ویری کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا چاہے اس کو اپ کریں ڈاؤن کریں تو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہمارا بیرل احتیاطاً یہ اکثر خراب ہو جاتے ہوتے ہیں اور اس سے مسئلہ حل ہو جانا چاہیے لیکن احتیاطاً ہم اس کو بدل دیتے ہیں یہ دوستو ٹین کی کا ویریبل لگا ہوتا ہے اگر ہم اسے میٹر سے چیک کریں تو اس کے تین ٹرمینل ہیں تین اس کی لیگز ہیں دو لیگز پہ یہ آپ کو فائیو کے شو کروائے گا اور تیسری پہ ٹین کے شو کروائے گا یعنی ٹین کے اس کی کپیسٹی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے ایک دو پوائنٹ پہ یہ فائیو کے شو کروائے گا اور تیسرے پوائنٹ پہ یہ ہمیں ٹین کے شو کروائے گا تو احتیاطاً اسے بدل دیتے ہیں بدلنے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں یہ دوستو اس کو ویریبل کو بدل ہے اور ویریبل بدلنے کے بعد اب ہم اگر اسے ویری کرتے ہیں تو بلکل سیم کنیشن ہے ویریبل میں نے ویسے اولڈ بھی چیک کر لیا اس کی بھی ویلیوز ٹھیک تھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فالڈ نہیں ہے یہ سٹیپ ہمارا دوسرا تھا یہ بھی کلیر ہو گیا اب تیسرا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے چلتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف یہ دوستو کٹ کے اوپر کوائل لگی ہوئی ہے جو کہ ویریبل کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور اس کوائل کی وجہ سے بھی یہ کوائل کبھی کبھار خراب ہوتی ہے اکثر خراب نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوائل کو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے چیک کرنے سے کہ یہ فالٹی ہے تو بہتر ہے اس کوائل کو ریپلیس کریں اگر ریپلیس نہیں ہے کوائل اویربل نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ سے یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں تو پھر اس کا ایک ٹرک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو سگنل دے دینا ہے پکچر جب سامنے آ جائے گی ہماری تو اس کوائل کے دو ٹرمینل ہیں ان دو پوائنٹس کو ہم نے آپس میں شارٹ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے کیا ہماری پکچر پوری ہوتی ہے ویٹھ پوری ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو شارٹ کرتے ہیں ان کے دونوں پوائنٹس کو شارٹ کر دینا آپ اس میں شارٹ کرنے سے یہ ہماری پکچر کی ویٹھ جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں پھر وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے اس کو پھر شارٹ کریں گے تو پھر یہ ویٹھ پوری ہو جاتی ہے اس سے اس کو ہم نے کرنا کیا اس کو ایک جمپر لے کے بریگ وائل لے کے ہم اس کو ڈریکٹ کرنے لگے ہیں اس کے ڈریکٹ کرنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے کام چل جاتے ہیں یہ ڈریکٹ ہو گئی ہے اب دوبارہ اس کو یہ یعنی پرمننٹ ہم نے فکس کر دی ہے یہ جگار ہوتے ہیں یہ لگا دیا ہے جمپر اور اس کے لگانے کے بعد ہماری جو سکرین کی ویٹھ ہے وہ اس وقت بلکل پوری ہے یہ کیبل میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے ویٹھ پوری ہو چکی ہے جبکہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے یہ اوپر سے نیچے جو ہے اس کی ویٹھ سائیڈ پہ پوری ہے جبکہ ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی کم ہے تو اس ہائٹ کو ہم جو ہے فیکٹری منیو میں جا کے وہاں سے اڈجسٹ کر لیتے ہیں فیکٹری میں جائیں گے اور یہاں جا کے جو ورٹیکل سائز ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیں گے یہ فورٹین پہ تھا تو ٹوینٹی کر دی ہے ویٹھ بھی پوری ہو گئی ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ